بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ میں ہوں بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے وزو ایمان میں آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کے ہوں جی بریڈ پاکٹ اس کے اوچائے آپ چپس سے بنا لیں چکن سے بنا لیں بیو سے بنا لیں جس کے ساتھ مرضی بنا لیں ایک کے ساتھ بنا لیں یہ بہت زبردست اور کلر فل اور ٹیسٹری بنتا ہے اور بچے سے بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں اور چلتے ہیں جب اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میرے پاس تھے جی یہ دو انڈے تھے میرے پاس اور اس میں میں ڈالوں گی جی ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی میں کون فلور کا اور اس میں ڈالوں گی ایک پنچ میں کلر کی ڈالوں گی یہ اوپشنل ہے آپ چاہے ڈال لیں چاہے اسکک بنا لیں اور اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی ڈالوں گی میں اس میں میرچ ڈالوں گی اور یہ میں تھوڑا سا ڈالنے لگی ہوں اس میں کلر اس کے ساتھ کلر فل سا بن جاتا ہے اور بچے شوق سے اور خوش ہو کے کھاتے ہیں اور دیکھنے کو بھی اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اور اب ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑی سا ڈالیں گے مرچ ڈالیں گے اور تھوڑا سا ڈالیں گے نمک اور اس کو ہم اچھے سے پھینڈ لیں گے اور پھینڈ کے اس کو ہم پین میں پھیلا لیں گے اچھے سے کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو رول ہی کرنا ہے آپ بے شک پین پہ رول کر لیں چاہے آپ بعد میں چھوٹے چھوٹے رول بنا لیں اس کی کٹنگ کر کے اس کو میں نے ایسے پھیلا کے اس کو کر لینا ہے اس کو میں رول بنا کر پلٹوں گی تاکہ یہ ٹوٹے نہ اگر ٹوٹ بھی جاتا ہے تو تقریباً میں نے چار پانچ سو میں کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے میں رول تیار کر لوں گی کیونکہ میں نے بریٹ پاکٹ میں لگانے ہے اگر رول بنائیں گے تو بڑے ایزی طریقے سے لگ جائے گا کیونکہ یہ کٹھا اس کو ہم پلٹا نہیں سکتے اس لئے میں نے تھوڑا سا ایسے کٹھا کروں گی کٹھا کر کے پھر رول بنا کر پھر میں اس کو پلٹ لوں گی تاکہ اس طرف سے بھی انڈا اچھے سے پک جائیں اور جو انڈا اوپر ہے یہ میں اب اس سے بھی پکا لوں گی اور اس طرح میں کٹھا کر کے اس کو بنا لوں گی رول اچھا جی اب میں اس کو اس کو میں پڑٹوں گی جو پکڑ کے اب میں اس طرف سے بھی اس کو پکا لوں گی اس کو کھول کے اور اس کے میں چھوٹے پیس کر لوں گی опас Lia کٹھا کر لوں گی اور اسی طرح میں کھیرے کی لمبی کٹنگ کر لوں گی اور میں فرنس فرائح کی بھی ایسی کٹنگ کروں گی اور طو масور کی بھی کٹنگ کروں گی سارے پیس میں کٹنگ کرلوں گی اور اکے بنا لوں گیµیول اگر تو آپ کے پاس میرے پاس بیف بنا ہوئے بچه پڑا، آپ کے پاس بھی اگر کوئی بیف یا چکن کی بوٹنگیں پڑے ہیں تو بے شک آپ وہ بھی لگا دیں اس میں اگر نہیں ہے تو آپ اس میں سیلڈ ایگ اور فرنچ فرائی بنائیں اور اس کے اندر لگائیں بچے خوش ہو جائیں گے آپ اسے چاہے ٹیفن میں رکھ کے دیں اور چاہے آپ ناشتے میں دیں اچھا جی اب میں فرنچ فرائی کٹنگ کرنے لگی ہوں اسی طریقے سے میں ٹماٹر اور کرنوں کی کٹنگ اس کی میں نے زیادہ بری کٹنگ اس لیے کی تاکہ میں اسے درمیان سے کٹ کر دو دو پیس بھی لگاؤں تو یہ پاکٹ میں ساری چیزیں پوری آ جائیں گے اچھا جی اس کے اوپر یہ آپ چاہے میدہ ہے میدہ لگا لیں کون فرائی کون فرائی کون فرائی لگا لیں الکاسا اس کو لگا لیں تاکہ یہ تھوڑی سی فرنچ فرائی جو ہماری وہ کرسپی بن جائے اور آج کل میدہ کون فرک دو بھی چیز آپ چھان کے لگائیے گا کیونکہ اس موسم میں کیڑا بھی لگ جاتا ہے اور ایسے چھاننے سے لگ بھی اچھے سے پھیلائے بھی اچھے سے جاتا ہے اور کیڑے کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے چھاننے سے اور اب میں کروں گی یہ بریڈ کو میں کروں گی یہ اگر تو آپ کے پاس ہے فریش بریڈ تو آپ نے پانی والا ہاتھ بلکل نہیں لگانا یہ تقریباً تین دن پہلے کی بریڈ ہے اس لیے میں نے ہلکا سا پانی کا ہاتھ لگایا ہے لیکن ایسے پانی کے ساتھ ہاتھ لگانے سے یہ پھولتا نہیں ہے مجھے چھوڑے کے ساتھ اس کو کھولنا پڑا اگر آپ فریش کا بنائیں گے تو آپ نے بالکل پانی نہیں لگانا اور آپ نے ایسے ہی دو سلائس لے کے اس کو پہلے دبا کے پھر آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور بیلنے کے بعد آپ نے کوئی بھی گول کٹر بڑا کٹر جتنا بھی ہو سکے یعنی کہ سلائس جتنا آپ نے وہ لے لینا ہے چاہے آپ کٹر لینے گلاس لینے کٹوری لینے جو بھی آپ کے پاس ہے جس کے ساتھ یہ میں نے ایک ڈبے کا ایسے کور لے لیا تھا کڈکن لے لیا تھا اس کو میں دباؤں گی اور ہاتھوں کے ساتھ میں چاروں طرف سے میں اس کو ایسے صفائی کر دوں گی اور بڑے آرام سے یہ ہمارا گول پیس نکل کے باہر آ جائے گا لیکن اس کو پانی کا ہاتھ لگانے کی وجہ سے یہ پھولا نہیں زیادہ اگر آپ فریش کا بنائیں گے تو یہ اچھے سے پھول جائے گا اگر آپ کی بریٹ فریش نہیں ہے تو آپ نے بالکل ہرکا پانی لگانا ہے تاکہ یہ پھول جائے اس کو بھی میں ایسے ہی سیم کروں گی جیسے میں نے پہلے کیا اس کو پہلے آپ نے ایسے دب دبا لینا ہے کیونکہ ہم بیلنے لگیں تو یہ بیلا نہیں جائے گا ادھر ادھر جائے گا یہ آپس میں پہلے جوڑ جائے گا اور پھر بعد میں ہم بیلنے لیں گے تو بڑے اچھے سے یہ بیلا جائے گا اس کے کنارے اتارنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود ہی اتر جائیں گے اور اسی کا میں نے کرم تیار کر لیا تھا کرم جو میں نے لگائے ہیں یہ اسی کے میں نے تیار کر کے لگائے ہیں اس کو خوش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ایسے ہی میں نے لگا لیے تھے پہلے میں فرنچ فرائی جو میں اسے فرائے کروں گی اور بعد میں وہ میں پوکٹ جو میں نے تیار کیے ہیں اس کو میں فرائے کروں گے اچھا جی اس میں تھا تھوڑا سا ڈالوں کی دودھ آپ بے شک خالی انڈائی لگا لیں تو یہ میں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا تھا اور اب میں ایسے ہی میں اسے کرم یہ کرم جو میں اچھے سے لگا اس کو کوٹ کر لوں گی اور آپ اسے پہلے تیار کر کے رکھ لیں جتنی میں نے صرف تین تیار کیے تھے جس سے ہمارے چھے پوکٹ تیار ہو گئے تھے آپ کو جتنے چاہیے پوکٹ اس ساپ سے آپ تیار کرنے یہ آپ ایک ہاتھ سے ایک لگائیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ اس کو کرم سے کوٹ کریں اچھا جی آئل ہمارا یہ جتنا ہمیں اس کی ہیٹ چاہیے تھی جتنا ہمیں گرم چاہیے تھا اتنا گرم ہے یہ اور اس کو ہم ایسے دبائیں گے دبانے سے یہ پھولے گا جیسے پوڑی پھولتی ہے لیکن یہ زیادہ اس لیے نہیں پھولا کہ میں نے اس کو پانی والا ہاتھ لگایا تھا کیونکہ ایسے وہ برڈ جوڑ نہیں رہی تھی تو میں نے اس کو پانی والا ہاتھ لگا لیا اور پھر بعد میں آپ اس کے اوپر تیل ڈالیے گا اور یہ بہت اچھے سے آپ کے یہ پھول جائیں گے اگر آپ کے یہ پوکٹ نہیں پھولتے تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں جب آپ چھوڑی کے ساتھ اسے کھولیں گے تو بڑے آرام سے یہ کھل جائے گا اور آپ پلیز پلیز میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بریڈ ہر گرمے ہوتی ہے سیلڈ کا سمان اگ ہر گرمے ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو ٹیفر میں اس طرح کی مختلف چیزیں بنا کے دیں تو بچے یہ خوش ہو کے کھا لیں گے آپ ناشتے میں دیں امیمانوں کو دیں بچوں کو دیں یہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور آپ پلیز پلیز میرا چینل ضرور پرموٹ کریں اور اسے ضرور ٹرائی کریں اچھا جی اب میں نے یہ سارا سمان تیار کر لیا میں نے سیلڈ بھی کٹنگ کر لیا فرنچ فرائی بھی تیار ہو گئی اور بیو کے پیس میرے گھر میں پڑے تھے پہلے ہی بنے پڑے تھے تو وہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا پیس کٹنگ کر کے میں نے اس کے اندر لگا دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے بیو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ خالی فرنچ فرائی سے ہی لگا لیں اور سیلڈ کے ساتھی بنا لیں اگر نہیں تو آپ کے پاس چکن وغیرہ کوئی بھی پیس بچے ہیں ہمارے گھر میں تو بریانی کے بھی پیس میں سے بھی پیس بچ جاتے ہیں چکن کے اور چاول ختم ہو جاتے ہیں جب کڑائی بنائیں تب بھی تو اس طرح آپ بچوں کو تیار کر کے دے سکتی ہیں یا دیکھیں بڑے آرام سے آپ نے درمیان میں سے اس کو کھول لینا ہے اچھے سے آپ کھول لیں کیونکہ اس میں کافی چیزیں جانی ہیں تو آپ اچھے سے کنارے تک اس کو کھول لیں یہ دیکھیں بڑے آرام سے کھول جائے گا اور اب ہم اس کے اس کے اندر لگائیں گے کیچپ لگا لیں چاہے آپ ریتہ لگا لیں جو آپ کے بچوں کو پسند ہے ماہینیز لگا لیں جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ لگا لیں اور اسے ایسے ہی میں کرلوں گی اس کی سیٹنگ یہ درمیان میں میں ایک پیس لگاؤں گی جی بیس کا لگاؤں گی اور یہ میں ایک سیٹ پہ لگا لوں گی جی ٹماٹر کا پیس جو آپ کے بچے کھاتے ہیں اب وہی چیز لگائیے گا اور یہ ایک کا میں نے جو رول بنایا تھا یہ بڑا ہے اس کو چاہے آپ ہاف کر لیں چاہے تھوڑا کم کر لیں اور یہ دیکھیں اس طرح ہماری یہ بریٹ پاکٹ ہماری ہوگی ہے جی تیار یہ دیکھنے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں تو بہت تیسٹی تھی یہ آپ اپنے بچوں کو یہ لنچ میں دیں اور اور یا ناشتے میں بنائیں اور آپ ضرور اسے ٹرائی کریں اور پلیز آپ میرا خوصلہ ضرور کیجئے گا اور میرا چینل ضرور سسکرائب کریں اور بیڈل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہلے ملیں جس کے اندر میں تھوڑا سا رہتا لگاؤں گی آپ میرا چینل سروے ضرور کریں کیونکہ آپ کو بہت بے شمار رشیں ملیں گی اس طرح کی سنایکس کی اور جو بچوں کو لنچ میں دی جا سکتی ہیں بہت تھوڑی سی چیزوں سے آپ کے بہت زیادہ یہ بریڈ پوکر تیار ہو سکتے ہیں یہ پیس مجھے بڑا لگا تھا اس لیے میں اس کی کٹنگ کرنے لگی ہوں کیونکہ اس کے اندر بھی نہیں آئے گا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست کلر فل ہو گیا جی اور